السلام علیکم ویلکم ایبریون آج ہمارا سی پی سی کا لیکچر نمبر فورٹین ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپیل فرام آرڈرز جس سے ریلیون پروویجن ہمارے پاس ہے سیکشن 104 سے لے کے سیکشن 106 تین سیکشن آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے اپیل فرام ڈیکریز کو ڈسکس کیا ہے فرسٹ اپیل سیکنڈ اپیل کو ڈسکس کیا ہے اور جنرل کونسپٹ اف اپیل کو ڈسکس کیا ہے ان تمام لیکچرز کے جو لنک ہیں دسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کون سے آرڈرز کے اگینسٹ اپیل فائل کی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکشن نمبر 104 کو سیکشن 104 میں ان آرڈرز کی لسٹ دیوی ہے جن کے اگینسٹ آپ اپیل فائل کر سکتے ہو سیکشن 104 کو آپ بیریک سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کی سمری نکالی ہے تو سیکشن 104 بیریک کا کیا کہتا ہے اس کو تھوڑا میں ریڈ کر لیتی ہوں اپیل ہو سکتی ہے ان جو لسٹ دیوی ہے چھے آرڈرز کی and save is otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time being enforced from no other orders یعنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپیل ہو سکتی ہے ان آرڈرز کے خلاف اور اس کے علاوہ کسی آرڈر کے خلاف بھی اپیل فائل نہیں ہو سکتی لیکن اوپر کیا لکھا ہے save is expressly provided یعنی کہ اگر کہیں پر اسی code of civil procedure میں اگر کہیں لکھا ہے کہ اپیل ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کہیں پر expressly دیاوی کے اپیل فائ اپیل کی جا سکتی ہے otherwise کیا لکھا ہے from no order order اس کے علاوہ کسی آرڈر کے خلاف اپیل فائل نہیں کی جا سکتی اور f f f f f g h i کر کے یہ چھے آرڈرز دیئے ہیں جن کے خلاف اب اپیل فائل کر سکتے ہو تو کونسے آرڈرز ہیں جن کے خلاف اب اپیل فائل کر سکتے ہو an order under section 35a 35a کے انڑرز جو آرڈر ہوگا اس کے علاوہ order under section 47 order under section 91 92 refusing leave to institute a suit order under section 95 order imposing fine or directing arrest any order made under rules expressly provided ہم ان تمام آرڈرز کو شورٹلی ون بی ون ڈسکس کریں گے السرزی تو پہلا آرڈر کونسا ہے an order under section 35a section 35a کے انڑر کوئی آرڈر پاس ہوگا تو اس کے خلاف اب اپیل فائل کر سکتے ہو section 35a اس حوالے سے ہے یہ ہے compensatory cost کے حوالے سے کب یہ compensatory cost award کی جاتی ہیں in respect of false or vixatious claims or defences یہ section کیا کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی suit یا proceedings کے دوران اگر کوئی بھی party کوئی false claim کرتی ہے یعنی کہ جو plaintiff ہے وہ کوئی false claim کرتا ہے یا جو defendant ہے وہ false defences لیتا ہے false یا پھر vixatious یعنی کہ annoying قسم کے claims یا defences آتے ہیں اور جس party کے خلاف یہ claims اور defences آتے ہیں وہ اس کے اوپر objection rise کرتا ہے اور وہ objection بھی کب rise کرتا ہے at the earliest possible opportunity ٹھیک ہے اس نے objection rise کیا اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو claim یا defences ہیں وہ disallow کرتا ہے court ان کو reject کرتا ہے یا پھر وہ جو claims اور defences ہیں جنہوں نے وہ claim اور defences کی ہیں وہ ان کو withdraw کرتے ہیں یعنی کہ واپس لیتے ہیں تو court کے پاس power ہے court کی یہ discretionary power ہے کہ وہ compensatory cost award کر سکتا ہے کس کو award کرے گا جس کے خلاف وہ claim یا defences آئے ہیں یعنی کہ جس شخص نے یعنی کہ جس party نے objection rise کیا ہے ٹھیک ہے تو under section 35A court order pass کر سکتا ہے for compensatory cost compensatory cost کا order pass کر سکتا ہے کتنی compensation دی جا سکتی ہے پچیس ہزار سے زیادہ compensation نہیں دی جا سکتی یہ بھی section 35A کے اندر mention ہے اب یہ جو order ہے court کا compensatory cost award کرنے کا this order is appealable under section 104 اچھا یہی پر ہم ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں اسی appeals are relevant اگر آپ section 104 دیکھیں وہاں پر جو orders mention کیے ہیں جن کے خلاف آپ appeal فائل کر سکتے ہو اسی سے آگے ایک provision aid کیا ہوا ہے جہاں پر کیا لکھا ہے اگر آپ بیاریک دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے provided debt no appeal shall lie against any order specified in clausef یعنی کسی کی بات ہو رہی ہے کہ section 35A کے اندر کسی order کے خلاف آپ appeal فائل نہیں کر سکتے save on the ground صرف کونسی grounds پر آپ کر سکتے ہو debt no order or an order for the payment of a less amount out to have been made یعنی کہ اس میں دو grounds بتائے ہوئے ہیں کہ section 35A کے اندر جو order پاس ہوگا اس کے خلاف آپ appeal فائل کر سکتے ہو صرف دو grounds کے اوپر پیلا ground یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اس طرح order پاس نہیں ہونا چاہیے تھا ایک یہ اور دوسرا کیا ہے کہ order for less amount out to have been made کہ جتنا order court نے پاس ہے for example court نے 20,000 compensatory cost award کیے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہو آپ appeal میں یہ چاہتے ہو کہ less amount award کرنی چاہیے تھی court کو 20,000 award نہیں کرنی چاہیے تھے تو صرف ان دو grounds کے اوپر آپ appeal فائل کر سکتے ہو تو یہ جو provision ہے یہ کیا کرتا ہے جو appeal کا right ہے against compensatory cost یا section 35A اس کو restrict کرتا ہے اس کو limit کرتا ہے پھر section 35A کے order کے اندر appeal فائل کرنے کے اوپر ایک اور restriction بھی ہے وہ کہاں پر ہے order 41 rule 33 میں order 41 rule 33 کے اندر بھی ایک provision ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر court compensatory cost award نہیں کرتا یعنی کہ omission کرتا ہے compensatory cost award کرنے سے یا پھر court refuse کرتا ہے compensatory cost award کرنے سے تو it cannot be made a ground for appeal ٹھیک ہے تو ایسے order کے خلاف if a court refuses اگر court refuse کرتا ہے اگر court omit کرتا ہے compensatory cost award کرنے سے اگر court refusal کر رہا ہے اگر court compensatory code award نہیں کرتا تو ایسے court کے order کے خلاف اب appeal فائل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ compensatory cost award کرتا ہے section 35 a کے اندر تو اگر آپ نے اس کے خلاف اپیل میں جانا ہے تو صرف دو grounds ہیں پہلے یہ ہے کہ ایسا order pass نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا کیا ہے کہ اتنے amount کا order pass نہیں کرنا چاہیے تھا جتنے کے پاس کیا گیا ہے اور اگر court refuse کرتا ہے compensatory cost award کرنے سے تو this order is not available ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری type of orders کون سے بتائے ہیں orders under section 47 یعنی کہ 47 section کے اندر جو orders پاس ہوں گے وہ بھی اپیلیبل ہیں under section 104 تو section 47 کی heading کیا ہے اس کے اندر کس قسم کے orders پاس ہوتے ہیں section 47 کیا کہتا ہے questions to be determined by court executing decrees یعنی کہ وہ questions جو کس نے determine کرنے ہیں جن کے بارے میں کس نے decide کرنا ہے اس court نے جو کہ decree کو execute کر رہا ہے تو جن parties کے درمیان decree پاس ہو جاتی ہے تو ان parties کے درمیان اگر کسی قسم کا question rise ہوتا ہے اور وہ question کس سے related ہے related to execution decree کی execution سے related ہے اس کی discharge سے related ہے یا پھر اس کی satisfaction سے related ہے یعنی کہ degree satisfy ہو گئی ہے یا نہیں یا for example اگر وہ suit recovery of position کا تھا تو recovery ہو گئی ہے یا نہیں پھر اس طرح کے جتنے questions ہوتے ہیں ان کے determination ہوتا ہے section 47 کے اندر تو جب بھی اس طرح کے کوئی questions arise ہوتے ہیں تو جو court وہ degree execute کر رہا ہے وہی ان questions کو determine کرتا ہے یعنی وہی ان questions کو سنتا ہے ان کے اوپر decision دیتا ہے یعنی کہ order پاس کرتا ہے تو اب یہاں پر جو court ان questions کو determine کرتا ہے یعنی ان questions کو decide کرتا ہے ان کے اوپر جو order پاس کرتا ہے یہ جو order ہے یہ appealable ہے تو section 47 کے اندر جو orders پاس ہوتے ہیں جو person بھی جو party بھی اس order سے agreed ہے تو وہ اس کے خلاف appeal فائل کر سکتی ہے under section 104 تیسے نمبر پر کس طرح کے orders ہیں order under section 9192 refusing leave to institute a suit یعنی کہ section 9192 میں اگر کوئی اس طرح کا order پاس ہوا ہے کہ آپ کو suit institute کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تب بھی آپ تب بھی آپ appeal فائل کر سکتے ہو under section 104 تو section 91 کی سوالے سے public nuisance کے حوالے سے section 92 کی سوالے سے public charities کے حوالے سے یعنی کہ یہ وہ suits ہیں جو کہ public nature کے ہوتے ہیں public matters کے ہوتے ہیں اس طرح کے suit institute کون کر سکتا ہے یا تو advocate general کر سکتا ہے یا پھر دو یا دو سے زیادہ لوگ with the leave of court یعنی کہ with the permission of court وہ suit institute کر سکتے ہیں تو یہ جو دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ court سے permission مانگتے ہیں اور court refuse کرتا ہے یعنی کہ permission grant نہیں کرتا تو یہ جو refusal کا order ہے آپ اس کے خلاف appeal فائل کر سکتے ہو under section 104 ٹھیک ہے تو section 91-92 میں اگر اس طرح کا order پاس ہوگا جس میں suit institute کرنے کے لئے permission نہیں ملے گی leave نہیں grant کی جائے گی اس طرح کا order جو refusal کا order ہے یہ appealable ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے order under section 95 یعنی 95 section کے order پاس ہوگا وہ بھی appealable ہے تو section 95 میں کس قسم کا order پاس ہوتا ہے compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient ground تو جب بھی section 94 کے under defendant کو arrest کیا جاتا ہے یا اس کی property کو as a security کے طور پر attach ہیے جاتا ہے یا injunction کو grant کی جاتی ہے تو اگر court کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو arrest, attachment یا injunction تھا وہ insufficient grounds کے اوپر تھا یا وہ unreasonable تھا تو section 95 کے under کیا ہوتا ہے court اس defendant کو اس پرسن کو compensation award کر سکتا ہے تو یہ جو court کا order ہے compensation award کرنے کا it is appealable under section 104 اب یہاں پر compensation award کرنا بھی appealable ہے اور compensation اگر refuse کی جاتی ہے تو یہ بھی appealable ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے any order imposing fine or directing arrest or detention بیریک کی جو لینگویں جو پہلے اسے میں پڑھ لیتی ہوں کیا لکھا ہے an order under any of the provision of this code imposing a fine or directing the arrest or detention in the civil prison of any person کہ کوئی بھی order code of civil procedure کے کسی بھی provision کے انڈر ایسا order پاس کیا جائے جس میں کسی بھی person کے اوپر fine imposed کیا جائے یعنی fine لگایا جائے یا پھر کسی پرسن کے arrest کا order پاس کیا جائے یا پھر کسی پرسن کو detain کرنے کا order پاس کیا جائے in civil prison تو یہ تمام orders چاہے وہ civil procedure code کے کسی بھی provision کے انڈر ہوں کسی بھی پرسن کے اوپر fine imposed کرنا arrest کا order پاس کرنا detention کا order پاس کرنا تو یہ تمام orders civil procedure کے کسی بھی provision کے انڈر اگر کیے جائیں تو یہ تمام orders کیا ہیں appealable ہیں آگے کیا لکھا ہے except کہاں پر نہیں ہے where such arrest or detention is in the execution of a decree اگر وہ arrest or detention decree کو satisfy کرنے کیلئے decree کو execute کرنے کیلئے تو ایسا arrest or detention کا جو order وہ appealable نہیں ہے last category کونسی ہے order made under rules یعنی کہ اگر کہیں code of civil procedure میں rules دیئے ہیں کہ جہاں پر expressly دیا ہے کہ appeal lies from orders تو وہ تمام orders بھی appealable ہیں for example order 43 کے جو rule number 1 اس کے اندر پوری ایک list دیوی ہے ان تمام orders کی جو appealable ہیں تو یہ ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر code of civil procedure کے اندر rules کے اندر کوئی orders mention کیے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف appeal فائل کرسکتے ہو تو of course وہ تمام orders بھی appealable ہیں ابھی تک آپ نے ان orders کی لسٹ پڑھ لی section 104 کا جو subsection 1 تھا وہاں پر وہ تمام دیئے ہوئے تھے وہ تمام orders دیئے ہوئے تھے جو کہ appealable ہیں اس کے بعد section 104 کا سب section 2 یہ بھی بہت important ہے یہ کیا کہتا ہے no appeal shall live from any order passed in appeal under this section یعنی کہ جو order appeal کے اندر پاس ہوگا پھر آپ اس order کے خلاف appeal فائل نہیں کرسکتے یعنی کہ آپ second appeal نہیں کرسکتے جیسے کہ آپ نے decrees میں پڑھا وہاں پر آپ نے کیا پڑھا تھا کہ آپ جب decrees کے خلاف appeal فائل کرتے ہو تو اس appeal کے اندر جو decree پاس ہوتی ہے تو وہ decrees بھی appealable ہے یعنی کہ آپ second appeal بھی فائل کرسکتے ہو تو decrees کے خلاف دو appeals فائل ہو سکتی ہیں جبکہ section 104 subsection 2 وہ کیا کہتا ہے کہ appeal کے اندر جو order آ جائے گا پھر آپ اس order کے خلاف appeal فائل نہیں کرسکتے یعنی کہ آپ second appeal فائل نہیں کرسکتے تو section 104 subsection 2 expressly second appeal کو بار کرتا ہے ٹھیک ہے in case of orders orders کے خلاف صرف ایک appeal ہو سکتی ہے اس میں جو decision آئے گا وہ پھر final سندھ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس section 105 جس میں other orders کے بارے میں لکھا ہے جو کہ appealable ہیں تو پہلے جو بارے کی language جو اسے ڈسکس کرتے ہیں section 105 کیا کہتا ہے save is otherwise explicitly provided یعنی کہ کہیں اور اگر کچھ لکھا ہے تو اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے no appeal shall lie from appeal نہیں ہو سکتی from any order made by a court in exercise of its original or appellate jurisdiction اس order کے خلاف جو کس court نے پاس کی اپنا original یا appellate jurisdiction exercise کر کے لیکن but where a decree is appealed from جہاں پر decree کے خلاف appeal فائل کی جاتی اب اس کی بات ہو رہی ہے یہاں سے بڑا توجہ سے سنیں any error, defect or irregularity in any order جب کسی آپ decree کے خلاف appeal فائل کرتے ہو تو کسی بھی order میں کوئی error, defect یا irregularity affecting the decision of the case جس سے case کی decision کی اوپر effect ہو رہا ہے may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal اسے ground of objection بنایا جا سکتا ہے in the memorandum of appeal تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے decree کی بات ہو رہی ہے جب بھی آپ decree کے خلاف appeal فائل کرتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر decree applicable ہے تو یہ section 105 آپ کو کیا allow کرتا ہے تو جب آپ decree کے خلاف appeal فائل کرتے ہو تو اس میں جو grounds لیتے ہو تو اس میں آپ اس قسم کے order کو بھی ground بنا سکتے ہو ایسا order جو کہ ایسا order جس میں error, defect or irregularity ہے اور وہ کس قسم کا ہے جس سے case کی decision کے اوپر فرق پڑ رہا ہے for example court کے سامنے amendment of plan کی application دی جاتی ہے اور court اسے allow کرتا ہے یعنی اس کو allow کرنے کا order پاس کرتا ہے یا اسے refuse کرتا ہے تو اس قسم کی جو orders ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ court اگر کسی document کو admit کرتا ہے یا کسی document کو accept کرنے سے refuse کرتا ہے تو اس قسم کی orders کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو section 105 کا سب section 1 کیا کہتا ہے کہ جب بھی آپ decree کے خلاف appeal فائل کرتے ہو تو اس appeal میں جو آپ grounds لیتے ہو تو اس میں آپ ایک ایسے order کو بھی ground بنا سکتے ہو کہ جس order کے اندر error defect یا irregularity ہو اور اس error defect یا irregularity کی وجہ سے کیا ہوتا ہو اگر case کی decision کی اوپر فرق پڑتا ہو تو آپ ایسے order کو ground of appeal بنا سکتے ہیں under section 96 ٹھیک ہے اور یہاں پر کوئی distinction نہیں ہے کہ وہ order itself otherwise اگر آپ itself independently اس order کے خلاف appeal فائل کرتے ہو تو وہ order appealable ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد سیکشن 105 کا سب سیکشن 2 ہے یہ exception ہے جو سب سیکشن 1 میں جو rule دیا ہوا ہے اس کی exception ہے سیکشن 105 کا سب سیکشن 2 کیا کہتا ہے where any party aggrieved by any order of remand made after the commencement of this code یعنی کہ اگر کوئی بھی party aggrieved ہے order of remand سے from which an appeal lies جس کے خلاف appeal ہو سکتی ہے does not appeal اور اس کے خلاف وہ appeal فائل نہیں کرتا there from he shall thereafter be precluded from disputing its correctness تو اس کے بعد اس کے خلاف appeal فائل نہیں کر سکتا یعنی پھر اس کو اس کو ground نہیں بنا سکتا اس کو پھر بعد میں اس کی correctness کے اوپر question نہیں اٹھا سکتا جو order of remand ہے یعنی کہ case کو remand کرنے کا جو order ہے یہ itself appealable ہے under order order 43 rule 1 کے اندر جو list دیوی ہے وہاں پر یہ بھی دیاوا ہے کہ جب court case کو remand کرتا ہے تو یہ order بھی appealable ہے تو اس order of remand جو کہ itself appealable ہے کوئی party aggr اس کے خلاف appeal فائل نہیں کرتی تو جب وہ ڈیکری کے خلاف appeal فائل کرتی ہے تو وہاں پر اس order کو وہ challenge نہیں کر سکتی وہاں پر اس کو ground نہیں بنا سکتی ٹھیک ہے subsection 1 general rule بتاتا ہے کہ جب بھی آپ ڈیکری کے خلاف اپیل فائل کرتے ہو تو اس قسم کا order جس میں error یا defect irregularity تھی اور جس کی وجہ سے case کی ڈیسیجن کے اوپر فرق پڑا ہے تو آپ ایسے order کو ground بنا کر appeal فائل کر سکتے ہو as in appeal from ڈیکری لیکن section 1052 اس کی exception بتاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ order of remand سے اگر کوئی party aggrieved ہے order of remand itself appealable ہے تو اگر وہ اس کے خلاف appeal فائل نہیں کرتا تو وہ پھر order of remand کو ground نہیں بنا سکتا اپیل فائل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد last section ہے آج کے لئے section 106 یہ کیا کہتا ہے what courts to hear appeal یعنی کون سے courts appeal سنیں گے یعنی appeal from orders کون سے courts سنیں گے تو یہ section simply کیا کہتا ہے کہ وہ court order کے خلاف appeal سنیں گے جن کا jurisdiction ہے ڈیکری کے خلاف appeal سننے کے لئے for example آپ کا ایک suit civil judge کے پاس ہے civil judge جو اس میٹر کو سن رہا ہے اب آپ کو پتہ ایک suit کے اندر کئی قسم کے کئی orders اپیل فائل کر سکتے ہو district court میں تو اسی suit کے اندر جتنے orders پاس ہوں گے ان کے خلاف بھی appeal کہاں پر فائل ہوگی district court میں لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کا جو میٹر civil judge سن رہا ہے یہ جو ڈیکری پاس کرے گا اس suit میں اس کے against آپ appeal فائل کر سکتے ہو ہائی court میں تو جتنے بھی orders یہاں پر ہوں گے اس suit کے اندر ان کے خلاف appeal کہاں پر آپ فائل کر سکتے ہو ہائی court کے اندر اور یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کوئی میٹر district judge سنے گا یا ہائی court سنے گا یا آپ فارم آف اپیل میں پڑ چکے ہیں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے pecuniary jurisdiction کے حوالے سے suit value کے لحاظ سے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو یہ section 106 simply کیا کہتا ہے کہ جو court ڈیکری کے خلاف appeal سن سکتا ہے جس court کا jurisdiction ہے کسی بھی suit کے اندر جو ڈیکری پاس ہوتی ہے اس کے خلاف appeal سننے کے لئے تو وہی court entitled ہے order کے خلاف appeal سننے کے لئے hope so یہاں تک آپ کو آج کی جو تین sections ہیں یہ جو topic appeals from order سمجھ میں آگے ہوگا thank you so much for watching